راگو جی کو بردیہاری دھٹھائی ماپ کیجے ہماری ہم سب سی آجو کی سکھیاں سے لیاں کوئی سرحج کوئی ساری دھٹھائی ماپ کیجے ہماری دوار کی چھکائی آنے کے کچھ لاغے تو جلدی سے دیجے نکاری دھٹھائی ماپ کیجے ہماری جلدی سے دیجے نکاری نکاری ماپ کیجے ہماری رام جی بولے کہ جب تک پتا جی تاؤ جی چاچا جی منتری جی خجان چیچی بیٹھے رہے تب تک تو وہ لوگ دیتے رہے نیگ جن کو دینا تھا اس میں تو آپ لوگوں نے کہا نہیں اب وہ تو سب جنوا سے چلے گے ہم تو اکیلے چھنٹھن پال بھپال نیگ نہیں لائے ہم تو مونی سنگ آئے بن کے کمنگل دھاری دھٹھائی ماپ کیجے ہماری بن کے کمنگل دھاری دھٹھائی ماپ کیجے ہماری ہم گھر سے دھولا بن کے تو چلے نہیں تھے جو میاں کچھ دیت ہوتی سکھیاں بولی کہ چلو وہاں سے نہیں تو یہیں سے انتیام ہو جائے گا کہ کر دیجئے تاکہ مفت میں نہیں کر دیں گی کچھ گروی رکھنا پڑے گا کیا گروی رکھوا ہوگی تاکہ کر دے پربند کچھ گروی آپ رکھنے کر دیں گے بے چہو بہن مہتاری دکھائی ماپ کیجے ہماری بے چہو بہن مہتاری دکھائی ماپ کیجے ہماری دھرام جی بولے کہ ہم سے پہلے بھی کسی دھولا نے دھولین پانے کے لئے اپنی ماں بہن کو گروی رکھا تھا کیا بولے اب تک تو کسی نے نہیں رکھا کیونکہ سب لوگوں کی جیب گرم رہتی تھی آپ اہی کمنڈل دھاری بن کے آئے ہیں تب رام جی بولے کہ ہم بھی گروی نہیں رکھیں گے نہیں تو آگے کے دھولا لوگ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے تو کہا کی تو اور کوئی سرل اپائے ہو تو بتائیے سکھیاں بولی کی ایک دم سرل اپائے ایک پیسے کا خرچ نہیں کیا اتھوا سی آگے پڑ جیس جھکا ہو بانی کے پریم پجاری دکھائی مابدی دے ہماری رام جی بولے کہ یہ بھی نہیں ہوگا کیوں ہم تو سی آگے پڑ جیس جھکا ہوئے ہم تو اور تم سب بجاؤ کرتاری دکھائی مابدی دے ہماری تم لوگ تالی پیٹ ہوگی اور کوئی اپائے ہو تو بتاؤ سوکھیوں سکھیوں نے تیسرا اپائے بتایا سورن تھال میں دھر لائیں بیدے ہی کی پگداسی جان کی جی کی مکملی جری جوتی سونے کے تھال میں ڈھکے ڈھرکے اور پاٹمبر سے ڈھکے سکھی سب کرے رام سے ہانسی ان کو کرو پرنام لالج ان کو پرنام کر لوگے تو یہ راستہ دلا دیں یہ یہ ہیں کون بولے یہ تمہرے کل دے واں منوں کا منہ پرن ہوئے سب کرو جتا ویدھی سیوا تو بولے پربو پردے کی باتیں ہم کیسے سچ مانے ایسے بھولے نہیں نہ وہیں جو بین جانے پہچانے تب بولیں سکھیاں لکھن لال سے کیا پیسی سنواویں کر سمان سپریم لال جی کل کی ریتی نبھاو تو لکھن کہیں ہنسی سنو سکھی ہم ایک رام کو جانے ان کے سنمکھے اور کسی کو پوجی بند نہیں ہم تو رام جی کے علاوے کسی کو کچھ جانتے نہیں ہیں چھوٹے کمار سے کہاں پرنام کر لو ایک بھائی بھی پرنام کر لو کہ تو چاروں بھائی کو راستہ ملے گا تو بولے ری پسودن ہمارے کل دیو یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے کل دیو تا ہوتے تو جو دیان ہوتے یہاں کیسے آگے ہیں تو کہیں سکھی بیدھ کرنے تو کو سلیہ ماں تو پٹھائے تین پرنام کین نہیں اب سری بھرت لال کی باری بھرت جی جانتے ہیں کہ ہماری ہسی ہوگی لیکن جان بوچھ کر ہماری ہسی ہوئے تو ہوئے پربو کو رات بر کھڑا نہ رہنا نہ پڑے پربو کا ہمارے پرسست ہوئے اس لیے تین پرنام کین نہیں اب سری بھرت لال کی باری سادر کیے پرنام پلکتن ہسی سکھی دے تاری بھرت جی نے بڑی سادر سے پرنام کیا سکھیاں بولی کہ اب دیوتا پرسند بھے درسن کری ہو نحالا دیئے کھولی پٹ سو نکسی پنہی سکچے دسرت لالا جن نے پرنام کیا تھا بھرت جی تو پرسند ہے تین دلال لجا گئے جن نے پرنام نہیں کیے تھے اور نہیں تو پریاس بھرت پر تست پرمدھن پائے گد گد کنٹ پریم پلکتن نین پریم جل چھائے لکشمن جی نے بھئیہ بھرت کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا آپ کو معلوم نہیں تھا مکھول کر رہی ہیں بھرت جی بولے معلوم تھا بولے آپ نے کیوں پرنام کیا ہم لوگوں کی موچ نیچی کر دیا کیوں آپ نے پرنام کر لیا بھرت جی بولے کسی غلط جگہ پر پرنام نہیں کیا ہے بولے آپ نے جوتی کو پرنام کیا ہے بھرت جی بولے کہ میری تو آجیون کی یہ ہی اپاسنا ہوگی مورے شرن رام کی پن ہی رام سو سوامی دو سو سب جن ہی لکشمن جی بولے کی بھئیہ کی ہوتی تب تو یہ کنیا پچھتی تھی بھرت جی نے کتنا پیارا اتر دیا بلے کہ مورے شرن رام کی پن ہی یہ سدڑ بھاو منوائیں میرے جان رام سی تا میں رنچ ہو انتر نہ آئیں ہمارے لئے جگل سرکار کی پادکا پجیا بندیا گریہ سی ہے تو لکھن کہیں کہ یہ تو ہم بھی جانے لیکن اب لیکن کیا بولے لیکن یہ تو ہے سسراری یہ ساری بھکتی یہیں پر سوجھی جہاں بج گئی آپ کو ساری بھکتی سسرارے میں سوجھی ارے یہاں ہماری عجت رکھ دیتے اور اجدیا چلتے تو بھئیا اور وہاں بھی دونوں کی جوتھی تندات ماتھے پر لیے ڈولتے کوئی ہنسٹا کوئی روتا یہاں تو ہماری عجت رکھ دیتے انتیمتر بھرت جی نے اتنا بڑھیا دیا کہ لکشمن جی کو جھکنا پڑا بولے کہ بھئیا آتی یہاں کسی اور طرح سے وہاں کسی اور طرح سے نباتے رہے میرے لیے نبے بھرت پربپریت ایک رس چاہے گھر ہو یا سسراری تو نارا ایڑ اس بھرت بھاو پر لکھن لال بلہاری